کسی کو آپ بنا دیئے معلوم ہے یہ تحجیب کریں گے وزیراعظم کی یہ تحجیب کریں گے جت کی اے بہی ان کی تحجیب کون کرے گا اللہ کو تحجیب کریں گے رسول اللہ نے پہلے یقین سے شروع کیا تاکی سیکھر کونو لا الہ الا اللہ کہو گا کہ فلاب آؤ پہلے توہید تو سمجھو پہلے اپنے نفس کو تو سمجھو جب باقیدہ ہو جاؤ گے باقیدہ کردار ہو جاؤ گے رسول اللہ علیہ وسلم نے جس پہ ترین شاہد کو شروعا تاکیہ اس نے عدل کے بزاعت کو یہاں پڑھنا کے رکھا ارشاد فرمایا اگر ہفت علیم کی دولت میرے پیروں میں ڈاپ دی جارے اب یہ تو محابرہ ہوا تھا یعنی کل کائنات میرے پیروں میں ڈاپ دی جائے صرف اس لیے اب غور کر لی جائے گا کوئی آدمی تیرہ کرو میں پورے سسٹم کو حریفنی کی طریق نہیں کر رہا جانتے ہیں جب بھین خریدہ جا سکتا ملد علی ربی خریدہ بھی جاتا ہوگا وہاں کو کہا رہے ہیں تیرہ نرون نہیں خافتے بھین کی دولت ڈاپ دی جائے گا اور صرف اٹھنا چاہا جائے کہ علی چھوٹی کے موں سے اس کا دسٹک جو کا چھلکہ دیا ہے اسے چھین دے تو علی یہ نہیں کر رہا رسول اللہ کے نظام نے اس پاکیزہ انسان اور اس جیسے پورے نظام کو تیار در کے دنیا کو دیا تو قرآن کا یہ اعلان خابد ہوا کہ انہ دین آئیتا ہے آئیتا ہے آئیتا ہے آئیتا ہے جب ہی اس کو دور کریں گے دنیا کا سوئی بھی نظام سسٹم بناتا ہے قانون بناتا ہے یہ بناتا ہے بھائی کنوں نے قانون بنایا نپالی میں نے بنایا سبھی لوگ کہہ رہے ہیں وہ ناہداری کی جاری چھلنا رہے ہیں نپالی میں مصر چور بیٹھیں جیرو نے بنایا جنگوئی چور ہیں لیکن ساڑے عظامات لگائے جب ست کچھ ہے کوئی بھی آدمی رسول اللہ ہمارے جیسے بشک تھے مگر مال اللہ کہیں سے کسی غلطی گیا ہے کوئی مال لے لیا ہوں کسی طرح نہیں ہے نہیں بلکہ اسلام نے بھول عظام پیدا کیا کہ آدمی اتتہ ہزاری لوگوں کے لشکر کے سامنے کہا اللہ اعلان کا محافظہ کہ کیا ہمیں نے دینے پیغنبر میں سے کسی حلال تمہارا کوئی مال لے لیا ہے تمہارے کسی انسان کو مار دیا ہے اے بھائی جھوٹ ہی بولنا کہے لو دیکھانے آئے گا اسی وقت ہے وہاں کا ایسا آب آئے تمہارے کسی انسان ہو جائے گی مگر کوئی ساپا آموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغنبر میں جو نظام بنایا تھا وہ نظام ایسا تھا کہ اس کے افراد پیغنبر کے بعد بھی اسی نظام کے اوپر کاریوز جاتے اسلام جو آج موجود ہے یہ حسینیت میں علی کا صدقہ ہے اسی نظام کے خوانے کوش بھی جائے اسلام کا لقش نظام کرتا ہے مگر اس کے اوپر کسی دی ایسا تشریف کرنا ہے اسلام 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 ہر آمو مسلم ہیں مسلم ہیں مسلم اسا تشریف کرنا ہیں اسلام ہر ان hemزبت سے اوپر انہیں اسحابہ کیا خانی مسلم کو نہیں پیش کرنا ہیں بلکہ جس کا نام مسلم تھا اس کو پیش کرنا 14 ہوتی ہے تو مرحبت بہت ساتھ کی دیمت تمام گردار آپ اسے رہتے ہیں یعنی آدمی اس مندل پر آجا تھا اس کام کیا ہے انتہ تھی رہیم اللہ علیہ وسلم ذرا سا انسان کو موقع ملتا ہے لیکن یہاں بھی پر سنے میں بیٹھا ہوں بڑی بڑی باتیں رہ سکتا ہوں لیکن جوش کھاتے ہیں قدی کیا کہا کہتا ہے لیکن جب وہ خود آتا ہے نصف کی پر کسا جاتا ہے جب اس کے خود مفادات تک نولے لکھتے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دین و ہم دین اور ہم ان کا دین ان کا دینان ہے اب تک دینان میں رہا ہے دین ہے دینان میں بھی دین ختم ہو گیا تو دین اس طرح سے بگر جنار مسلم نے اقیق اس دین ارزیر کے ایسا مسلم بھی ہوتا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے کہا ہے کہ یہ میرے دیر بابلے ہی جنار کسی امام کا کسی اتنے بڑے ویڈر کا کسی اتنے بڑے ویڈر کے لئے وہ کوفے پہنے ہیں آپ اندازہ کین میں شاید نہیں پڑھنا مگر میں صرف اشارے کرنا ہوں آپ اندازہ کین کو کوفے میں جو بھی گزریات کے اوپر جس گھر میں تھے اس میں گورنر آ رہا ہے معلوم ہے اگر اس کو خطل کر دے تو اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں خود آپ کا میزمان کہن چکا ہے میں آپ کو شیر پڑھتے اشارہ کرنوں گا آپ نکلیے گا اور مار دیجئے گا اس نے کئی مرتبہ شیر پڑھے یا جنابِ حانی بن عربان نے بار بار شیر پڑھے کہ جنابِ مسلم نکلے وہ جنابِ مسلم نہیں نکلے ابن ازیاد چلا گیا تو چلا گیا آپ نے اچھا موقع ہو دیا حضرت نے فرمایا لیکن دین کیا ہے حضرت نے فرمایا رسول اللہ علیہ وآلہ 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 کہ جو وہ مہمان ہے اس کی زیاست کرو تقریم کرو چاہے وہ کافری کیوں وہ تمہارا مہمان تھا کہ جیاب تمہارے گھر میں آیا تھا تمہارا مہمان تھا یہ دین کا تذبر ہے اب اگر یہ ایک آدمی گھر جائے یہ سوٹ گھر جائے وہ پاکستان کے مولوی صاحب برقہ اوڑ کے بھاگے تھے ان کی باقیادہ تسکین ہے دیل آج مسجد سے نکلے تھے برقہ اوڑ کہاں تو اور یہ گھر میں موجود ہیں وہ کہہ رہی تھے کہ آپ نے کی تلیے مگر اشارت کیا برما رہے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے انہاں مہرم کے دیکھیں آپ کے جائے دس قتل ہو جانے ہیں جو مان اس پر کے لئے انہیں معلومتہ کیا ہوگا یہ حیرت نہیں ہے مطلب ان کی شان کیا دی انہوں نے سلام نہیں کیا انہوں نے سلام نہیں کیا آپ نے سلام نہیں کیا سلام آپ سب جدا کر دیا گیا لاش کی چیزی ہے آپ مالک لاش تو آج بھی ایسا ہی ہے وہ لاش رنوں میں کھیکسی جا رہی ہے اس کے بعد لاش کو آج بھائی کریں گے یہ آپ کو معلوم ہے مہینوں جب ایسا ہم آئے ہیں تو لاش تنگیل ہوئی تھی مجھے بس پناہ سے کہنا ہوں مگر جتنا کہا ہی جاتا ہے یہ بہت بڑی بات کہی جاتی ہے اور اشارت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے نام سے روزرمائے جاتا ہوں بات میں صحیح ہے کہ بہترین صورت یہ ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی ایک ایسا شہید آئے جس کا بھوڑا ختم ہو چکا ہو مرد چکا ہو اور تُس نے اپنی جان قرمان کر دی ہو یا اپنا مالک میں سب کس اور اللہ کے بارے راہ سے مہتے لٹا پٹا ہوا شہید مگر جو شہید اپنی عونات کو بھی ختم کرنا چکا ہو بہترین سے دیکھیں میں آج سے رہتا ہوں اشارت ہوں اپنی جگہ پر انہیں جنابے مسلم نے عقیل کے دو بے گئے بات ربائیات کے حضار سے یہ دو جو بات میں شہید ہوئی ہیں یہ بھی درمیلہ میں تھا اور اندازہ کیلئے کہ وہ دو بیتے جو بات میں شہید ہوئے تقریبا ساتھ ہر بات واقعے درمیلہ کے میں کسی بہت طرح سے ختم کرتا جاتا ہوں کہ آج جنابیں مسلم کیا ہوں کوئی بچے ہی نہیں اگر وہ مینا میں لہشب میں کھڑے ہوگے محبود محالی امنا بڑا خدمان پر پیٹے ہی آئے امنا ہمیں ہمارے خدمان پر پیٹے ہی آئے امنا ہمارے خدمان پر پیٹے ہی آئے کامینا ہوں امنا ہمارے خدمان پر پر پچانی ف你说 کیا ہوگی ان اومئی پہ پھنا ہے میں آج سے کہنے یہ سننا ہے اس منظر کا بھی تو کوئی دانا ہو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جو غلائین خیمے کے اندر داخل ہو وہی طرح سے آئیت ہے کہ پھولے دور آتے ہوئے خیموں میں داخل ہو جائے اور چادر شینے کے لئے انہوں نے نیزے کی اور نیزے جائے کوئی شنہ چھو گیا تو کسی کے ہاتھ زخمی ہوئے کسی کا زخمی ہوا جناب فاطمہ کو پناہ پہ ہوش ہو گئی اگرہی سے ضروری خیمے سے آدھ لگی کی جناب عظیرہ کی خیمے سے باہر میں تو انشاء کرنا جب می امم سر میں سر موجود ہے میجے کا انشاء کرنا جب می اممم سر پر چاہتا ہے بیان شاہتا ہے بی بی میرے سر پر چاہتا ہے رجل باہر جنابِ مسلم کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب ویلائین دھوڑوں پر دھوڑتے ہوئے آئے تو جنابِ مسلم دیتیم کی صاحب سعادی کمیسی دیتیم کی خوش جنابِ حقینہ کی ہوئے لیتیم ان کا نام آتکہ تھا وہ اپنی ماں کے پاس تھی یہ پرتبہ اُنچھی خیم ماں دھوڑی اس کے بعد یہ کہا آتکہ وہ عشق ورید ہوں اب بار بار ہلاکی ہے کوئی سامنے جو ہم نہیں مگر چون جسم کے اندر نہیں مرحبا سرم کے دے ساریے پوچھ رہی ہے وہ ارمان بھوڑے کی کاغویں مرحبا سرم کی خوش جنابی ہے کہ وہی بچی ہے جس کو اپنی پوچھ رہے لیتیم مرحبا سرم کی خوش جنابی ہے